بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام حمد و اسواق اللہ کی جو عالمین کا رب ہے اولا خودود اسلام سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل اطحار پر سامین محترم جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ ملاؤن آسن باکسر ابن نامعلوم نے سرکار امام زمان کی شان میں جو بطرین گستاخی کی ہے آج بھی حمدللہ لاہور کے شان حدر قرار کی قاوش ہمارے ہر مکتبہ فکر کے مقدس علماء اکرام خطبہ ماتمیان وقلاء حضرات اور ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے تمام شان حدر قرار نے بلکہ نہ انہوں نے بلکہ ان کے ساتھ علماء اہل سنت نے بھی مل کر اپنی قاوشوں سے اپنے مبدت اہل بیعت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس ملاؤن کے خلاف تھانے چرہ میں ایف ای آر درج ہو گئی ہے جو ایک سو اٹھانوے اے کے تحت ایک سو پچانوے اے کے تحت اور ایک سو 53 اے کے تحت اس پر چارج لگے ہیں اور سکرین پر اس ایف ای آر کی فوٹو کوپی آ رہی ہے اور دیکھ رہے ہیں میں سلام پیش کرتا ہوں تمام شان حدر قرار کو اور بلخصوص لاہور کے شان حدر قرار کو جنہوں نے مل کر اس ملون کے خلاف ملی یکجیتی کا اظہار کرتے ہوئے اور ہمارے ان برادرانے اہل سنت علماء کی عظمت میں میرا بلخصوص سلام ہے جنہوں نے شان حدر قرار کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر یہ ثابت کیا کہ سرکار امام مہدی علیہ السلام صرف مقدسات شیعت نہیں ہے بلکہ مقدسات اسلام میں ان کا شمار ہے اور نواز رسول جگر گوشت بطول سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ نوازے اور جناب سگدہ طاہرہ رازیہ مرزیہ صدیقہ کائنات شہزادی کے پاک بیٹے امامت کے آخری تائیدار امام زمان امام مہدی علیہ السلام کی شان میں توہین کرنے والے کو انشاءاللہ کڑی سے کڑی سزا ہوگی اور میں لاہور کے تمام انتظامیاں کا برخصوص آئی جی پنجاب ڈے آئی جی اور دیگر اداروں کا اور ایون کے ایس اے چو تھانہ اچھرا اور ڈی ایس پی سرکل تھانہ اچھرا اور تمام بسلمانہ نے عالم کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں ظاہر ہے ہماری پاک افواج وہ بھی جذبہ ایمان سے ان کے تعلق ہے اور ہماری پنجاب پولیس وہ بھی اب الحمدللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اور آپ کے آل اتحار سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالی ان کے اس جذبے کو قائم و سلامت رکھے اور بالخصوص میرے پاکستان کے امن کے لیے یہ اسی طرح اپنی خربانیاں دیتے لیں اور پاک فوج جس طرح سے پاکستان کے امن کے لیے کوشاہ ہے میرا پاک اللہ انہیں اپنے ہی زمان میں رکھے اور حساسی داروں کو اللہ اپنے ہی زمان میں رکھے جو اس میں قلیدی کردار ادا کر رہے ہیں ایک مرتبہ پھر میں سامین کو بتاتا چلوں کہ ایسن باکسر ابن نامعلوم اور آپ یقین کیجئے ایف ای آر میں بھی ایسی لکھا ہوا ہے کہ ایسن باکسر ابن نامعلوم کیونکہ میرے پاک رسول اللہ کی حدیث محترم ہے یا علی جو تجھ سے اور تیری اولاد سے بغض رکھے اور تیری اولاد کی توہین کرے وہ ہمیشہ ولد الزنا ہوتا ہے اور اس دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ تمام شیعہ سنی مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کرے اور ہم اسی طرح مل کر ایک دوسرے کے مقدسات کا اور مقدسات اسلام کا اعترام کرتے رہیں اور جو بھی ملک پاکستان کے امن کو پارا پارا کرنے کے لیے ایسی سازش کرتا ہے ایسی باطل اور تاغوتی قوتوں کو ہم اپنے اتحاد سے مل کر انشاءاللہ پچھلیں گے اس میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور تمام مسلمان بھائی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتحاد اور اتفاق کی توفیق اطاف فرمائے اللہ میرے پاکستان کی خیر فرمائے والسلام توفیق